بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچا تھا کہ قیامت کے دن ساری کی ساری مخلوق اکٹھی ہو کر رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آو سفارش کرنے کے لئے میں جو ہوں میں ہی کروں گا سفارش اور میں ہی وہ ہوں وہ شخص ہوں جس کو ڈھونڈنے کے لئے تم نکلے ہو تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کل بروز قیامت کوئی بندہ بھی کوئی نبی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ تعالی کی طرف جاؤ بلکہ سارے کے سارے یہ کہیں گے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی میں حمد و سنا کروں گا تعریف و توصیف کروں گا اور ایسی تعریف و توصیف کروں گا کہ کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنا سر رکھوں گا سجدے میں تو سجدے میں سر رکھنے کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد عرفہ رأسہ کا اپنے سر کو اٹھائیے کہ مطلب محبوب وہ وقت گیا جب آپ کو سر جکانا پڑتا تھا اب سر جکانے کا وقت نہیں ہے اب سر اٹھانے کا وقت ہے آج آپ کو وہ مقام عطا کرنا ہے کہ کمال ہو جائے یزید الفقیر نامی ایک آدمی یہ بعد میں تو طائب ہو گئے تھے تو حضرت یزید الفقیر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرا ذہن خارجیوں جیسا ہو گیا یعنی قرآن پاک کی جو آیات پڑھ لی بس انہی کے بارے میں ذہن بنا لیا باقی جو مرضی کوئی کہتا رہے قرآن کی آیتیں پڑھ بڑھ سناتا رہے ان کی طرح توجہ ہی نہیں دی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کی نشانی بیان کی تو مخارشی میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ خارجیوں دنیا کی بدترین مخلوق خارجی ہیں کہ وہ قرآن پاک کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو مشرقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہوکے ہم لوگ چلے گئے حاج کرنے کے لئے یا حجاز مقدس کا سفر کیا تو رستے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درست سننے کا موقع ملا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے شعبی رسول بیان کر رہے تھے تو وہ بیان کیا کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاہ سے قیامت والے جن لوگ بخشے جائیں تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ ذہن بنا ہوا تھا کہ کوئی مشکل کوشار نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے بعد جو جہنم میں گیادس ہو گیا تو آپ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا جابر یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں آپ کیا بیان کر رہے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہو جگہ نہیں نکلے گا اور آپ کہتے ہیں جہنم میں سے لوگ نکلیں گے نبی شفاہت کرے گا کیسی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ سوچ ایسی ہوتی ہے کہ چودہ سو سال سے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے ان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے امید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کیسے جانور کہاں کہاں پائے جا رہے ہیں اور کس کی سنداز سے پائے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بھی سمجھ نہیں آئی امام سیوتی کو بھی سمجھ نہیں آئی فلان امام کو بھی سمجھ نہیں آئی شیخ محقق کو بھی سمجھ نہیں آئی ابن کسیر کو بھی سمجھ نہیں آئی فلان بھی گیا فلان بھی گیا فلان بھی گیا میں میں یوں میں یہ میں وہ میں فلان تو یہ میں میں اس کو بروا دے گی بس تکبر تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ قرآن تو یہ کہتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے سمجھایا کہ اچھا تو قرآن میں مجھے سمجھائے گا بتا سارا قرآن پڑھا ہے جی میں نے پڑھا تو حضرت جابر رضی اللہ نے فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا کہ تُو نے یہ پڑھا ہے اَسَائِيَ بَحَسَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا کہ محبوب آپ کا رب آپ کو انقریب ایسا مقام عطا فرمائے گا مقام محمود آپ کو مبوس فرمائے گا مقام محمود پر تو جی میں نے پڑھا ہے تو حضرت جاپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے اور یہی وہ رتبہ ہے جس کی بدولت گناہگار جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے آل حضرت فاضل بیلی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قید بن ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قید بن حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی یزید الفقیر کہتا ہے کہ پھر میں تو توبہ طائب ہو گیا یہ بھی بڑی خوشکسمتی تھی کہ آپ توبہ طائب ہوئے اچھا ایک اور بات میں یہاں ارز کر دوں کہ ہمارے ہاں غلط فہم یہ بہت پائی جاتی ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا جنادہ پڑھایا تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں میں اس کی بخشش نہیں کرنی تو اگر نبی کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہوتا تو پھر اللہ تعالی یہ کیوں فرماتا ایک نا کنسپٹ یہ ہے ایک کنسپٹ جو عوام کے اندر پائے جاتا ہے اور جو حالہ پھیلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کی جتنی توہین کی جائے اتنی توہید ہے وہ توہید ہی ہوگی جبکہ دوسرا کنسپٹ جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے وہ کنسپٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی تعریف کر لو جتنی مرضی تعریف کر لو حق کی ادا نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جتنی مرضی تعریف کر لو جتنی تعریفیں کر کے آپ تھک جاؤ گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ محبوب کی اتنی تعریفیں ہیں تو جس کا یہ محبوب ہے جس کی یہ مخلوق ہے جس خالق نے اسے بنایا اور جس مالک کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں جس مالک کے سامنے یہ محبوب گرگڑاتے ہیں اس رب کا مقام کیا ہوگا یہ ہے توہید اور توہید کا یہی طریقہ ہے دیکھو نا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی یہ نہیں کر سکا تو یہ توہید ہے نبی وہ نہیں کر سکا کتاب و سنت کانفرنس یہ توہید سنت کانفرنس توہید و رسائد کانفرنس تو بیان یہ کرتے ہیں نبی یہ نہیں کر سکتا نبی وہ نہیں کر سکتا فلانی کر سکتا یہ انداز نہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات ارز کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ستر بار بھی اس کے لئے استقفار کریں گے اس کی بخشش نہیں کرنی دیکھو امام بخاری کی توہید یہ کہتی ہے امام بخاری نے کتاب و توہید کے چپٹر کے اندر یہ روایتیں نقل فرمائی ہیں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کریں گے تو جہنم میں پڑے ہوئے لوگ جہنم سے باہر آجیں ٹھیک ہے تو پھر دونوں کی مطابقت کیسے ہوگی دونوں کی مطابقت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جو گناہگار ہو جو گناہگار ہو ساری جندگی گناہوں میں گزری ہو وہ اگر بندہ جہنم میں چلا جائے تو محبوب آپ سفارش فرمائیں آپ شفاعت فرمائیں تو آپ کے شفاعت سے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا میں اس کو معاف کر سکتا ہوں میری اس کے پر رحمت ہو سکتی ہے لیکن محبوب جو آپ کا غدار ہے اس کے لیے آپ بھی کہیں گے اور ستر بار کہیں گے تو محبوب میں نے اس کی بخشش نہیں کرنی حقیقت میں اس آیت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے